ملوبر اینج سائے مائنیو اس روح تھا روح تھا جلیس ست مائنیم آج ہم بات کریں گے ٹی ایپ ڈبلو کے بارے میں رائٹسو ٹی ایپ ڈبلو کیا ہے اس میں کیسے ایڈمیسن لے سکتے ہیں ایم پی ڈی ٹی ہو یا دوسری ہو چلیے شروع کر دیں دیکھیں ٹی ایپ ڈبلو کا ہم نے بہت پہلے بھی بتایا ہے آپ کو تمام چھیجے ٹیوشن فی ویبر اس کی مطلب ٹیوشن فیس ماف ہو جاتی ہے اگر کسی بھی کولیجز کی ہم بات کریں تو ستر ہزار ٹیوشن فیس ہے رائٹ بارہ ہزار بس فیس ہے جو یہاں پر تین ہزار لائیبریڈ فیس ہے تو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ یہاں ٹیوشن فیس ہوتی ہے اگر ٹیوشن فیس ہی ماف ہو گئی تو پھر کچھ بچا نہیں حالانکہ کچھ پرائیویٹ کولیجز گھماف رہا کے یہ 20-25-30 ہزار روپے آپ سے نکلوائی ہی لیں گے جبکہ رول یہ کہتا ہے کہ ٹیوشن فیس ماف ہو گئی اور تھوڑے بہت چارجز 8-10 ہزار آپ لے سکتے ہو and that's it but پرائیویٹ کولیجز دوسرے خرچے بتا کے بس کا اس کا اس کا لے لیتے پچیس تھی لیکن پھر بھی آپ کو سیدھی سیدھی اگر کسی کولیجز کی ایک لاکھ فیس ہے تو آپ کو یہاں پر 75 ہزار جو ٹیوشن فیس تھی وہ ماف ہو رہی ہے وہاں پر 80-90 ہزار تک ماف ہو رہی ہے جو آپ کو دینا پڑتی ہے پرائیویٹ کولیجز میں گورنمنٹ کولیجز میں تو بہت ہی کم دینا پڑتی ہے 10% something مال لیجیے اور پرائیویٹ کولیجز میں آپ کو دینا پڑتی ہے اب یہ کون ایپلیکیبل ہیں سیدھی سی بات ہے جن کا 8 لاکھ سے کم کا انکم سیٹیویکیٹ ہے ہم اگر آپ کے پاس آئے پرماؤل پہ ہے اگر آپ کے پاس آئے پرماؤل پہ ہے ھائی گروہ ہے اب آپ کے پاس income certificate ہے آپ آجائی TMW میں apply کرنا چاہیے کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے دیکھو apply کرنا چاہیے کیونکہ tuition fees معاف ہو جاتی ہے لیکن TMW کیا کہتا ہے TMW میں آپ کی tuition fees معاف ہو رہی ہے so آپ ایسے بچے جو SC category کے ہیں ST category کے ہیں OBC category کے ہیں ان کو MP government سے scholarship بھی ملتی ہے اگر scholarship آپ کو مل رہی ہے SC والوں کو 40-50-60-000 تک مل جاتی ہے OBC والوں کو 30-1000 تک مل جاتی ہے تو make sure کریں جسے اگر ہم JEC لے رہے ہیں جوالپور انجینئرنگ کالیج لے رہے ہیں اب بھائی سب اس کی فیس ہی 22,000 ہے جب 22,000 فیس ہے اور آپ کو 30,000 scholarship مل رہی ہے تو آپ کیوں لے رہے ہو اگر آپ لوگ ہیں تو یہ آپ کو نہیں ملے گی کوئی بھی ایک scholarship آپ لے سکتے ہو یہ تو tuition fees waiver میں لوگ ہیں تو scholarship نہیں ملے گی scholarship میں اگر آپ particular رہو گے تو TFW میں آپ مت apply کرنے کا سوچئے تو 22,000 فیس سے 30 مل رہی ہے آپ 50,000 مل رہی ہے تو there isn't any sense of it اس کا کوئی sense نہیں ہے کہ آپ TFW ڈال رہے ہیں ہاں TFW ہمیسا ان colleges میں ڈالنا چاہیے جن کی فیس زیادہ ہے right make sure this thing RGPB کی بھی 28,000 فیس ہوتی ہے کئی بار بچے TFW کے چکر میں جو branches مل رہی ہوتی وہ لیتے نہیں ہیں کیونکہ TFW, TFW, TFW ڈال دیتے ہیں وہ JN میں پس گئے یہاں پس گئے وہاں پس گئے TFW میں کیا ہوتا ہے کہ 5% سیٹے ریزرگ ہوتی ہیں اگر یہاں پر مان لیجئے 60 سیٹے ہیں 3 سیٹے ریزرگ ہیں 5-10% یہ سیٹے ریزرگ ہیں تو یہاں پر اگر 3 سیٹے ہیں تو 60 سیٹوں کے لیے کم cut off رہے گا یا 3 سیٹوں کے لیے رہے گا آپ جاہر سی بات ہے تو یہاں پر ہر بچہ کا TFW بھرے گا تو یہاں پر کم cut off جائے گا اور آپ اگر choice filling کر رہے ہو TFW TFW لائن سے ڈال دی تو پھر کوئی سینس نہیں ہوتا آپ جب بھی choice filling کریں آپ یہ دیکھیں کہ اچھا اس colleges کی میں fees بھر پاؤں گا یا نہیں بھر پاؤں گا اگر fees particular نہیں بھر پاؤں گا تو اس کی ہمیں TFW ڈالنا ہے لیکن آپ کئی بچوں کی میں نے counseling دیکھی جو RGPV کی normal branch ہی نہیں ڈالتے TFW کی چکر میں تو make sure this thing کہ آپ کی tuition fees مارک تو ہو رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ اگر آپ نے TFW choose کیا تو آپ کی scholarship بھی گئی جو 100% آتی ہی ہے کوئی بھی ایک چیز لے سکتے اگر آپ 22,000 کسی colleges کی پیسے 28,000 کسی colleges کی پیسے تو مت بھرئے آپ HGSITS میں بھر سکتے ہیں TABP میں بھر سکتے ہیں آپ JEC میں مت بھرئے RGPV میں مت بھرئے MITS میں بھرئے ایسے colleges میں بھرئے اگر آپ کو بھرنا بھی ہے TFW so make sure this thing TFW کا rule simple سا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ یہاں پر ہم نے 5% seatیں reserve کر دی ایسے گریب تب کے لوگوں کے لیے حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو ہر طرح کی لوگ آپ کو ملیں گے اب ان کو آپ اپنی رینگ کے ساتھ سے choice filling کر دیجئے اگر آپ کی رینگ ہوگی تو آپ کو وہ seat مل جائے گی تو private colleges میں ہمیں TFW بھرنا ہے اگر ہم سوچ رہے ہیں رینگ زیادہ ہے private colleges میں بھریے government میں انہی government colleges کی بھریے جن کی فیج زیادہ ہے اور make sure کریے یہ کہ TMW کے ساتھ اگر ہماری کم فیز والی normal فیز برانچ ہے تو اس کو بھی ہم choice filling میں اوپر بھریں اسی لئے میں نے کہا ہے کہ اس AI tool کا use کر لینا کس کا جو choice filling میں بڑا مددکار ہوگا choice filling یہ UPSW بیب جی کا MPDT کا تمام ہم نے دے رکھیں یہ آپ کو سارا indicate بتائے گا کہ ایک sequence wise کون کون سی ہمیں branches بھرنا ہے کون کون سی branches کو پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر بھرنا ہے آپ کی رینگ پر آپ کو کچھ نہیں کرنا اپنی رینگ ڈالو گے یہ tool ساری چیزیں بتا دے گا باقی چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا write so ہے نا مزیدہ نیچے comment comment سمنٹ کرو پوچھو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو TFW بلکل بھرنا ہے لیکن make sure جو بھی میں نے آپ کو بات بتائیے وہ اور ایک چیز جب آپ TFW بھرے ملے دے گیا مرسو i hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe